مووی کی سٹارٹنگ سال 1984 سے ہوتی ہے جہاں ہم سکول میں ینگ ڈونی کو دیکھتے ہیں جو کی مووی کا مین کریکٹر بھی ہوتا ہے اور ڈونی اپنے ایج کے فرینڈز کی طرح گرلز میں نہیں بلکہ ویمن میں انٹرسٹر تھا کچھ دن بعد ان کے سکول میں ایک کانسٹ ہونے والا تھا اس لئے وہ کانسٹ کے لئے اپنی ٹیچر میس مہری کو انوائٹ کرتا ہے جو کی سکول میں سب سے ہوت ٹیچر تھی لیکن یہ انویٹیشن اس پر بہت بھاری پڑ جاتا ہے جس کے چلتے اس میس مہری ایک مہینے کا ڈیٹینشن دے دیتی ہے وہی ڈیٹینشن کلاس میں میس مہری ڈونی کو سیڈیوز کرتی ہے جس کے بعد دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور ریلیشنشپ میں آنچ آتی ہیں یہ بات ڈونی کے فرینڈز کو بھی پتہ رہتی ہے ساتھ ہی ڈونی کے اب ہر اقزام میں گریٹس بھی امپرووڈ ہو چکے تھے اور دونوں کی یہ ریلیشنشپ کافی دنوں تک چلتی ہے لیکن سکول کے ایک ایونٹ کے چلتے دونوں سبھی کے سامنے ایکسپوز ہو جاتے ہیں جس کے قارن میس مہری وہاں سے شرم کے قارن بھاگ جاتی ہے لیکن پیچھے سٹیج میں ڈونی کو سبھی چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں وہی اب میس مہری کے اوپر کوٹ میں مقدمہ چلتا ہے کیونکہ دونوں کے ریلیشنشپ کو چلتے میس مہری پرگنٹ ہو چکی تھی اس لئے کوٹ میس مہری کو ایک بچے سے ریلیشنشپ رکھنے کے لئے تیس سال کی قید سنا دیتا ہے حالانکہ اس کے بعد بھی ڈونی اور میس مہری کوٹ میں سبھی کے سامنے اپنے سبند کو ٹوٹنے ہی نہیں دیتے ہیں لیکن ڈونی کے فادر اس بات سے بہت اپسٹ تھے کیونکہ ڈونی کے اڈلٹ ہونے تک اس کے بیبی کی کیئر انہیں ہی کرنی تھی جلدی یہ نیوز پورے شہر میں فیل جاتی ہے جس کے چلتے ڈونی کو ریپورٹرز کا کول آنے لگتا ہے جس سے کہ وہ ایک سیلیبریٹی میں بدل جاتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے پریزن ڈے میں اور ہم اڈلٹ ڈونی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جم نام کے آدمی سے ملنے اس کے آفیس گیا ہوا تھا جہاں پر وہ ڈونی کو بتاتا ہے کہ اسے کچھ ہی دنوں میں گورنمنٹ کو ترتالیس ہزار ڈالر کا ٹیکس بھرنا ہوگا نہیں تو وہ تین سال کے لئے جیل چلا جائے گا جس سے ڈونی بہت انگری ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا جس پر جم اسے میراتھون پر بیٹ لگانے کے لئے بوزتا ہے اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو اسے کافی پیسہ مل جائے گا لیکن ڈونی ایسا گنے سے صاف بنا کر دیتا ہے کیونکہ جس سے رنر پر جم پیسہ لگانے کی بات کر رہا تھا وہ کافی موٹا ہوتا ہے اس لئے جم اسے اپنے بیٹے سے ہیلپ مانگنے کیلئے بولتا ہے لیکن وہ بھی بہت ٹائم پہلے ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور اب وہ کہاں اس کا کچھ نہیں پتا اسی رات ڈونی ایک کلوب میں چاہتا ہے جہاں پر اسے ایک ویٹریس میکزین میں اس کے بیٹے کی پچر دکھاتی ہے جو کہ اب پہلے سے بہت سلم ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ اب اس نے اپنا نیم بھی چینج کر کر ٹاڈ پیٹرسن رکھ لیا تھا ساتھی میں اس نے اپنی سٹوری بھی بنا لی تھی جس میں اس کے پیرنٹس کی دیتھ ایک ایکسپلوزن کے چلتے ہوئی تھی یہ سن کر ڈونی بہت اپسٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا آخر میں ڈونی کو یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ وہ اب ایک سکسیسفل آدمی بن چکا ہے ساتھی وہ چل دی شادی بھی کرنے والا ہے دوسری سائیڈ ہم ٹوڑ کو دیکھتی ہیں جو کہ اپنی فیانسے جیمی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ نروس تھا کیونکہ اسے آج جیمی کے پیرنٹس ملنے آنے والے تھے اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ٹوڑ ہمیشہ اپنے پاس ایک ایک ایکسٹر آنڈرویر رکھا کرتا تھا اس سے بیچ ہم ڈونی کو دیکھتی ہیں جو کہ مارگن سے پیسے لینے کے لیے اس کے پاس گیا تھا جو کہ ایک شو ہوسٹ تھا لیکن وہاں پر ڈونی اپنے ایک پرانے دوست وینیلا آئیز سے ٹکرا جاتا ہے اور کیونکہ ڈونی کا اس کی مام سے افیر تھا اس لئے وہ ڈونی کو بہت ہیٹ کیا کرتا تھا جس کے قرآن دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن این وقت پر مارگن آ کر انہیں شانت کراتا ہے اور ڈونی کو اپنے روم میں لجا کر بات کرتا ہے جہاں مارگن اس سے بتاتا ہے کہ اب ڈونی کا فیم پہلی جیسا نہیں ہے اس لئے انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر ڈونی اپنے بیٹے کو اس کی مدر سے ملنے کے لئے جیل میں لے جاتا ہے تو وہ اسے پچاس ہزار ڈالر دے گا جس سے ڈونی بھی اگری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے فیم بھی واپس چاہتا تھا وہیں ٹوڑ جیمی اور اس کی فیملی کو اپنے بوس سٹیف کے ولا میں رہنے کے لئے لے جاتا ہے جہاں پر وہ سب ہی کافی کمفرٹیول فیل کر رہے تھے توڑی دیر میں وہاں پر جیمی کا بھائی چڑ بھی آ جاتا ہے وہیں وہ ٹوڑ کو اس کی سسٹر کی اچھے سے کیر کرنے کے لئے بھی بولتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا اور جب سب ہی لنچ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈونی آ جاتا ہے جیسے کہ ٹوڑ کافی گصہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کسی کے سامنے شو نہیں کرتا کہ ڈونی اس کا فادر ہے وہ سب ہی کو اسے اپنا ایک پورانا دوست بتاتا ہے جس نے اس کی ایک بار جان بجائی تھی یہ سن کر سب ہی ڈونی کو ان کے ساتھ رہنے کے لئے اگری ہو جاتے ہیں بعد میں ٹوڑ ڈونی کو روم میں لے جا کر بتاتا ہے کہ وہ ایک گھٹیا فادر ہے اس لئے وہ ڈونی کو وہاں سے جانے کے لئے بھی بولتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی ویڈنگ غراب کر دے لیکن ڈونی ٹوڑ سے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لئے ایک چانس مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدر کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے اس لئے اسے ان سے ایک بار جا کر ملنا چاہیے علاقی ٹوڑ اس بات پر بلکل بلیو نہیں کرتا ہے اور ڈونی اسے ہونے والی پارٹی میں ٹائی پہن کر آنے کے لئے بولتا ہے مگر ٹائی پہنے کے باوجود بھی ڈونی پارٹی میں بلکل بھی فارمل نہیں دکھ رہا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ سبھی کے سامنے اپنا امپریشن بنا لیتا ہے جس کے چلتے ٹوڑ کا فرینڈ فل اسے اپنی جگہ پر سپیچ دینے کے لئے بولتا ہے کیونکہ اس نے اس کی لائف جو بچائی تھی اور سپیچ دیتے ٹائم ڈونی پارٹی میں ایک بیس بول فیلڈ دیکھتا ہے جس کے بعد سبھی وہاں پر بیس بول کھیلنے کے لئے چلے جاتے ہیں جسے کی ٹوڑ بلکل بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی بھی سپورٹ میں اچھا نہیں تھا جس کے جلتے اسے وہاں پر چوٹ لگ جاتی ہے اسی رات جیمی ٹوڑ سے اینگری ہو کر باتروم سے باہر چلی جاتی ہے اور جب ڈونی وہاں جا کر چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹوڑ سوڑنگ سوٹ پہن کر نہا رہا ہے جسے کی وہ اپنی ہسی روگ نہیں پاتا لیکن اس سے ٹوڑ بہت اینگری ہو جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ اس کی ہی گلتی ہے کہ وہ اپنی شرٹ کسی کے سامنے نہیں اتار سکتا کیونکہ ڈونی نے اس کی بیک میں ایک عجیب سا ٹیٹو بنوایا تھا لیکن اس کے بعد بھی ڈونی ٹوڑ کو گدگدی کرتے ہوئے باہر لے جاتا ہے اور جب چڑ وہاں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دونوں فائٹ کر رہے ہیں جس کے بعد وہ بھی ٹوڑ سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن ڈونی اسے اپنی باٹل سے مار کر بہوش کر دیتا ہے وہیں اسی رات ڈونی سٹیف کی مام کی ینگر فوٹو کو دیکھتا ہے اور ان کی اور اٹریکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے کا مارڈل تھی جس کے قرآن جب ٹوڑ نیکسٹ مارننگ روم میں آتا ہے تو وہ ڈونی کے بیٹ پر ٹیشو دیکھ کر اور بھی زیادہ انگری ہو جاتا ہے فیلس ابھی ویڈنگ کی تیاری کے لیے چرچ میں فادر مکنیلی کے پاس چاہتے ہیں جو کہ ٹوڑ کے فادر کے ایکسیرنٹ کے لیے سمپتی دکھاتا ہے لیکن ٹوڑ فادر کو برا بلا سنا دیتا ہے جس کے چلتے وہ ٹوڑ کو باہر گارڈن میں لے جا کر اسے فائٹ کرنے لگتا ہے جس کے درمیان ٹوڑ کو بہت چوٹ لگ جاتی ہے لیکن آخر میں ڈونی فادر کو بوٹل سے ہٹ کر بے ہوش کر دیتا ہے وہی دوسری اور جیمی کی فیملی ٹوڑ پر فادر کو برا بلا سنانے کے لیے گصہ کرتی ہے لیکن ڈونی انہیں بھی کسی طرح سمجھاتا ہے کہ یہ اس کی گلتی نہیں ہے جس کے بعد وہ سبھی سٹیف کے ویلا میں ہی ویڈنگ کرنے کو ڈی سائیڈ کرتے ہیں ویڈنگ کی تیاری کرتے ٹائم ڈونی کو ان کی بیچلر پارٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے قرآن فیل نے ان کے لیے ایک من سپا بک کر رکھی تھی لیکن ڈونی وہاں پر بلکل بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہاں اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے وہ وہاں سے سبھی کو لے کر ایک کلب میں لے جاتا ہے جہاں سبھی بہت انجوائے کرتے ہیں وہی ٹوڈ بریز سے ملتا ہے جو کی اس کی اصلیت جانتی تھی لیکن وہ اسے ایک سیکرٹ رکھتی ہے کیونکہ سبھی بہت پی لیتے ہیں اس لئے ڈونی سبھی کو واپس گھر بھیج دیتا ہے وہی ٹوڈ اور ڈونی اکیلے ہی وہاں پر رک جاتے ہیں تب ہی ڈونی ٹوڈ کو اس کی مدر کی ایرنگ دیتا ہے جس کے چلتے ٹوڈ کے کان سے تھوڑی بلیڈنگ ہو جاتی ہے جس کے بعد دونوں وینیلا آئیس کے پاس جاتے ہیں اور وہ بھی ٹوڈ کو پہچان جاتا ہے کہ وہ ڈونی کا بیٹا ہے کچھ دیر تینوں ساتھ میں آئیس سکیٹنگ کرتے ہیں جہاں پر ڈونی وینیلا سے اس کی مدر کے ساتھ رلیششپ کے لیے معافی مانگتا ہے اور وہ اسے معاف کر بھی دیتا ہے اور اسے رات وہ تینوں پوری سٹی میں پہلے ہی کی طرح انجوائی کرتے ہیں جس کے چلتے پورا شہر ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے لاسٹ میں ڈونی ٹوڈ کو بائیک چلانا بھی سکھاتا ہے ساتھی میں وہ اسے اس کی ایکسٹرا انڈرویر بھی فکوا دیتا ہے گھر پہنچ کر ڈونی ٹوڈ کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے حالانکہ ابھی تک ٹوڈ کا اپینین اس کے لیے چینج نہیں ہوا تھا وہی اپنے روم میں جاتے ہوئے ٹوڈ جیمی کی ویڈنگ ڈریس کو جیمی سمجھ کر اسے خراب کر دیتا ہے دوسری طرف ڈونی بھی سٹیف کی مام کے ساتھ نائٹ سپن کرتا ہے نیکسٹ جی جیمی اپنی ڈریس کو دیکھ کر بہت اینگری ہو جاتی ہے کیونکہ ٹوڈ نے اسے بری طرح خراب کر دیا تھا اس لیے وہ ٹوڈ سے اس کی ڈریس کو جلدی ڈری کلین کے لیے بھیجنے کو بولتی ہے اور اس ساتھی میں وہ ٹوڈ سے اس کی ایرنگ بھی نکالنے کے لیے بولتی ہے ڈریس کو ڈری کلیننگ میں ڈال کر لوٹتے ہوئے ٹوڈ اپنی مدر سے ملنے کے لیے جیل چلا جاتا ہے علاقی ڈونی اسے وہاں جانے سے منع بھی کرتا ہے اس لئے ڈونی بھی ترنت جیل میں چلا جاتا ہے جس کے بعد دونوں ساتھ میں اس کی مدر سے ملتے ہیں لیکن اسی بیچ وہاں مارگن اپنی ٹیم کے ساتھ آ جاتا ہے اور ان کی باتیں ریکورڈ کنے لگتا ہے جسے کی ٹوڑ بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس لئے ڈونی اسے اس کی مدر سے ملانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے بدلے مارگن سے پیسے لے سکے وہی ڈونی مارگن سے اسے ریکورڈنگ کو پبلش کرنے کو منع کر دیتا ہے جس کے چلتے اسے کوئی بھی پیسہ نہیں ملتا لاسٹ میں ڈونی ولا جا کر اپنا زمان پیک کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ اب ٹوڑ اسے کبھی بھی بات کرے گا لیکن اسی بیچ وہ جیمی کو سٹیف سے بات کرتے ہوئے سن لیتا ہے جس سے وہ سمجھ آتا ہے کہ جیمی ٹوڑ سے چیٹ کر رہی ہے علاقہ اس کے بعد بھی ڈونی رات کو ڈینر میں جا کر ٹوڑ کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جیمی اسے چیٹ کر رہی ہے لیکن جیمی فیک سٹوری بتا کر خود کو بچا لیتی ہے جس کے کاران نہ چاہتے ہوئے بھی ڈونی کو وہاں سے جانا پڑتا ہے ڈینر کے بعد جیمی چڑ کے ساتھ چلی جاتی ہے جس کے بعد اس کا پیچھا کرتے ہوئے ڈونی بھی ایک ہوتل میں چلا جاتا ہے جہاں وہ خود کو ٹوڑ بتا کر جیمی سے ملنے کے لیے اس کے روم میں جاتا ہے لیکن دور لوگ ہونے کے کاران وہ اندر نہیں جا پاتا اس لئے وہ ونڈو سے روم میں جھاکتا ہے تو وہ بہت شوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جیمی کا افیر صرف سٹیف کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی چڑ کے ساتھ بھی چل رہا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد ڈونی کافی زیادہ اچھی فیل کرنے لگتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ بات وہ ٹوڑ کو بتا پاتا جیمی اسے اس کا مو بند کرنے کے لیے پیسے آفر کرتی ہے جس سے وہ مان جاتا ہے گھر جا کر ڈونی یہ سب بات جیم کو بتاتا ہے پھر وہ ٹوڑ کا گفت اپن کرتے ہیں جو کہ اس نے اسے گفت کیا تھا جس میں ڈونی کو اس کے چائل ہول کا ایک میٹ پپٹ ملتا ہے جس سے ڈونی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور طورت وینیلا کے ساتھ ٹوڑ کی ویڈنگ روکنے کے لیے نکل جاتا ہے اور یہاں فائنلی ڈونی سبی کو بتاتا ہے کہ ٹوڑ ہی اس کا ریال سن ہے پھر ڈونی جیمی کے سامنے اس کا چیک فار دیتا ہے اور اسے ٹوڑ کو سچ بتانے کے لیے بھولتا ہے اس لئے جیمی ٹوڑ کے کان میں اسے ساری بات بتاتی ہے جس سے وہ بہت شوقت ہو جاتا ہے اترنت ویڈنگ کینسل کر دیتا ہے اس بات سے گصہ ہو کر جیمی اسے نائف مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈونی اسے بوٹل مار کر بہوش کر دیتا ہے وہیں چڑ بھی ٹوڑ کو مارنے کے لیے آتا ہے حالانکہ اسے بھی فادر میکنیلی ایک پنچ مار کے بہوش کر دیتی ہیں لاسٹ میں ٹوڑ اپنی پہچان ایکسیپٹ کرتے ہوئے جوپ کو چھوڑ دیتا ہے اور ڈونی اور وینیلا کے ساتھ وہاں سے جلا جاتا ہے کچھ دن بعد ہم ڈونی اور ٹوڑ کو دیکھتے ہیں اور دونوں ہی ڈونی کی جیل جانے سے پہلے پارٹی کر رہے ہوتے ہیں وہی ٹوڑ اب بری کے ساتھ تھا دوسری طرف ڈونی بھی جیل جانے کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ تین سال بعد جب وہ واپس آئے گا اس ٹائم تک ٹوڑ کی مدر بھی ریلیز ہو جائے گی جس سے کہ وہ تینوں فرز سے ساتھ ہو جائیں گے اسی بیچ وہاں پر جیم آتا ہے اور ڈینی کو بتاتا ہے کہ جس فیڈ آدمی پر اس نے میراتون پر بیٹ لگائی تھی وہ جیتنے والا ہے اور اس کی جیت کے ساتھ ہی ڈونی کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر مل جاتے ہیں جس سے وہ آسانی سے ٹیکس کو پے کر سکتا تھا اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تھانکس فور ووچنگ